بسم اللہ الرحمن الرحیم قائنات کی بارگاہ تک پہنچنے میں اسے کوئی بھی تردد نہیں ہوتا حضور کی بارگاہ تک جو پہنچنا چاہتا ہے وہ درود کے راستے سے رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکاہ تک پہنچ سکتا ہے محترم ناظرین ہمارے بزرگ ہمارے اصلاف اولیاء اکرام فرمایا کرتے ہیں کہ نماز میں ہم رب سے باتیں کرتے ہیں اور درود میں ہم نبی تعایدار جناب رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں درود بڑی عظمتیں رکھتا ہے محترم ناظرین میں نے یہ جو تمہیدی کلمات ادا کیے ہیں یہ اس لیے کیے ہیں کہ آج ہم جس شخصیت سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جس شخصیت سے آپ کو متعرف کروانا چاہ رہے ہیں یا جس شخصیت سے ہم کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں اس شخصیت کی ذات جو ہے وہ ذات جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے درود پاک سے درود پاک درود تاج ان کی جو ہے وہ پہچان بنی اور وہ پہچان مختلف دربار جو برے سگیر پاک و ہند میں موجود ہیں وہاں سے بڑھتی رہی اور پھر وہ ذات وہ ذات قرامی جو ہے جس کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا جائے وہ پھر کسی کو محروم نہیں رکھتی محترم ناظرین آج ہم سلسلہ تصوف پر بات کریں گے اولیاء کرام نے جو ہمیں سکھایا اولیاء کرام کی جو بڑھ کر خطہ پوٹھوہار میں جو درگاہیں اس وقت موجود ہیں اس پر بھی بات چیت کریں گے محترم ناظرین میں نے درود پاک کا حوالہ دے دیا لیکن اس سے بڑھ کر آگے بڑھتا ہوں جو شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے جن سے آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ انتہائی قابل احترام جناب محترم ملک عبدالکدوس آوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اٹیس سال تک ملک و قوم کی خدمت کرتے رہے مختلف جو ہے وہ سیول سرویسز میں آپ نے اپنی خدمات اور کارہائے نمائی سار انجام دیئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت مرمت فرمانے کے لیے سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک فقیر سے آپ کی زندگی جڑی ہے تصوف سے صوفیزم سے آپ کا جو ایک باپ دادا سے تعلق جڑا ہے کتنا نوازا گیا آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نوازنے کا تو دائر ہے اولیاء اکرام کے مذہرات پہ ولی اللہ کے ساتھ منسلک رہنے کا یہی بڑے بڑا نوازنہ ہوتا ہے کہ آپ اس نسبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہوتی کہ فقیر یا ولی اللہ کی یا رسالتِ محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ان کی ہی عطا ہوتی ہے وہ آپ کو مل جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بہت بڑی نوازش ہے ان کی بہت بڑا کرم ہے اس سے زیادہ کیا نواز آجا سکتا ہے آپ لیگل ایڈوائزر بھی رہے ہیں آپ ویسے فیڈرل گورنمنٹ میں کافی عرصے تک اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے سرکاری اداروں میں سرکاری محکموں میں وہاں رہ کر کے آپ نے اپنی خدمات بھی سر انجام دی اور اس کے علاوہ سلسلہ تصوف کی خدمت بھی آپ نے کی یہ سفر کیسا رہا ہے یہ بڑا مزیدار سفر تھا اور اگر میں یہ کہوں کہ جن جن جگہوں پہ میں رہا میں ڈیریکٹر جنرل رہا ایڈوائزر رہا ڈیریکٹر رہا آئی سی ٹی تھرٹی ایٹ ہیئرز میں نے سرک کیے اور اگر میں یہ کہوں کہ میں جو میرا سلسلہ تریکت یا تصوف تھا یا میں جو منسلک تھا جس آستانے بابا صاحب کے لئے امین صاحبہ فضل الدین چشتی کے لئے امین شریف اور ان کی نسبت سے باقی جو برے صغیر میں دربار ہیں یا اولیاء اکرام ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی فرق پڑا میں ایسا بیلنس نظام رہا کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہی اور اب تک چل رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ چلتی رہی ابھی فیل وقت آپ اپنی خدمات بحریہ ٹون میں ایز ای مینیجنگ ڈائریکٹر پیش کر رہے ہیں میں آگے بات کو بڑھاتا ہوں بیان فرمائیے گا صوفیزم سلسلہ تصوف آپ کی نظر میں کیا ہے دیکھیں جی یہ جو تصوف کا نظام ہے جو یہ صدیوں سے قائم ہے اور قبل از اسلام بھی تھا اسلام کے بعد اسلام کے آنے کے بعد بھی رہا اور دوسری تیسری صدی ہجری میں مختلف اولیاء اکرام پیدا ہوئے ابو نصر سراج صاحب ان میں ہیں ابو بکر کلہ بازی صاحب ہیں اور اس کے بعد یہ تیسری صدی ہجری کی لوگ ہیں اس کے علاوہ بہت سے ہیں اس کے بعد چوتھی میں پھر حضرت داتا گنبکش کا نظام ہے پھر انہوں نے یہ کافی لمبی خیرست ہے تیسری صدی ہجری کی اور چوتھی صدی ہجری کی پھر انہوں نے اپنے مشہدات پہ مشتمل اس زمانے میں مختلف تن تصمیف لکھی مجھے کچھ میں سے کچھ کے پڑھنے کا انتفاق بھی ہوا اور وہ جو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا ہے پھر خاجہ مہین الدین چشتی بابا فرید الدین مسلم دنج شکر اس سلسلہ بیش مہار علیاء اکرام نے اس سلسلے کو جاری رکھا جو کہ بیسیکلی حضرت علی مولا مشکل کشاہ سے شروع ہوا سے شروع ہوا اور وہی تمام سلسلوں کے پیر بھی ہیں اور پیران پیر دستگیر کا سلسلہ اور باقی سارے لیکن جو میری ناکس یا جو میری میرا علم ہے یا جو تھوڑا بہت مجھے تصرف ملا یا اس کے مطابق یا میں نے جو سٹیڈی کی اس کے مطابق جو تصوف ہے اصل وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانے اور اس کے ساتھ منسلک ہونے کا نام ہے اولیاء اکرام نے جو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بج سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اسلام میں جو تصوف کا سلسلہ تھا اس میں بلکہ ہر مذہب میں ہی اسلام میں خاص طور پر تو وہ دو اس کے حصے پہلو ہیں جو اسلام اسلام ہے اس میں ایک تو یہ تھا کہ جو شریعت کا نظام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو گے یہ یہ چیزیں کرو گے تو تمہیں اس کا صلح دیا جائے گا تم جنت میں جاؤ جی بے شکر ایک یہ تھا کہ اگر اور اس کے بعد اگر تم یہ کام نہیں کرو گے غلط کام کرو گے اور اس کے بعد وہ تم انہیں اس کی تمہیں سزا دی جائے گی اور تم جنت میں جائے گی حدودوں کا یوت متاہیت کرتا ہے جنت میں جائے گی جی بے شکر اب کچھ جو اکلمان لوگ تھے اس زمانے میں انہوں نے وہ جنت والا راستہ اطاق والا راستہ چن لیا کچھ جو لوگ تھے جن میں عشق سمایا ہوا تھا جن کے اندر طریقت تھی عشق تھا انہوں نے وہ راستہ بھی کانسپٹ ایک طرف انہوں نے رکھ دیا اور رضا الہی کے لیے اس کو پانے کے لیے اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنے کے لیے وہ انہوں نے کمر بس لی اور وہ اس رشتے پہ چل گئے اور پھر اللہ تعالی نے ان پہ اپنی نماز یاد کی اپنا کرم کیا اور وہ اس طریقے سے یہ تصوف دراصل اسلام کی ہی ایک جو ہے وہ ایک زائن ہے جوز ہے جوز ہے بے شر راستے جو ہیں وہ مطلب عبادت کا راستہ بھی یہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ عشقے بہت سے واقعات ہیں اور یہ اکرام کہ مائی دعویہ بسری جو کلندر تھی وہ کہا کرتی تھی ملفوزات میں آتا ہے کہ یا اللہ میں جنت کے لیے عبادت نہیں کرتی میں تجھ سے عشق کرتی ہوں اسی طرح باقی جو ہیں وہ تو یہ اس طریقے سے وہ ایک نظام جو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے پتہ نہیں کب صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ یہ بھی چنے ہوئے لوگوں کا ہے جو ہے نا جی وہ مطلب یہ سلسلہ ہے بے شر جو چن لیے جاتے ہیں عام بندہ نہیں یہ بھی ایک در پردہ ایک محسوسات کی دنیا ہے محسوس کرنے کی دنیا ہے تو وہ جس پہ اور پھر اس کے بعد مختلف طریقے اس میں اللہ تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ مطلب کے لوگ اجاد ہوئے اور اس پہ ابھی تک عمل ہو حضور قبلہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ نے بڑی خوبصورت تمہید بات دی کہ تصوف باقاعدہ طور پہ علم جو ہے وہ تیسری ہجری میں بنا مختلف صوفیہ نے اس علم کی خدمت کی تصوف کے سکولرز پیدا ہوئے اب بتاہیے گا کہ فی زمانہ آپ نے اقتدار کے ایوانوں میں بھی اپنی خدمات سر انجام دی آپ نے زندگی کے مختلف شعبہ زندگی میں جو ہے وہ آپ نے اپنی جو حصے کی شما تھی وہ روشن کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فی زمانہ تصوف کی تعلیمات کو نافذ کرنا کس قدر ضروری ہے دیکھیں دی یہ نافذ کرنے سے نافذ نہیں کتا یہ ایک اندر کا سسٹم ہے ایک اندر کا ایک نظام ہے یہ نافذ اپیرنٹلی اس طرح نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی نصاب ہے تو آپ نافذ کر دے تو وہ نافذ ہو جائے گا یہ ٹریول کرتا ہے کوشیدہ طور پر تصوف جو ہے وہ تصرف ہے اور تصرف جو ہے وہ مختلف طریقوں سے آتا ہے نگاہ سے بھی آتا ہے اور آپ کے ساتھ رفاقت سے بھی آتا ہے صحبت اختیار کرتا ہے صحبت سے بھی آتا ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ زیادہ جو ہے زیادہ جو ہے وہ اولیاء اکرام کے قرم سے آتا ہے یہ مطلب یہ کوئی ایسا نصاب ہے نہیں کہ ہم اس کو کہے کہ یہ نافذ ہو جائے اور یہ ہو جائے یہ دل کا نظام ہے اور ہیڈن ایک سسٹم ہے کیا با تو وہ مطلب وہ اس طریقے سے اس کا ہے میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ مطلب اس مادہ پرستی کے دور آپ نے پھر میں دور آؤں گا کہ آپ کی زندگی گزری اقتدار کے وانوں جہاں بہت ضرورت ہے کہ ایک تذکیہ کی ضرورت ہے اور تصوف جو ہے تذکیہ کا ہی دوسرا نام ہے تو جو تعلیمات صوفی اکرام ہیں اولیاء اکرام نے جو ہمیں سکھایا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قدر ضروری ہے دیکھیں جی تصوف کی تین اہم سجون ہیں تصوف ایک تو ہے جو پہلا ہے وہ ہے توہید توہید دوسرا ہے خدمت خلق جو کہ اولیاء اکرام کا شیوہ رہا ہے بے شاہ اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو باطن صاف کرنے کے لیے جو مجادہ جو مشاہدے ہیں ان کا ہیں اب جہاں تک تعلق ہے اس مادہ پرستی کے دور میں جیسے کہ آپ نے کہا اولیاء اکرام کا جو درگاہی نظام رہا کیا تھا حضرت خاجہ مہینو دین چشتی رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی دو دے گئے ابھی بھی وہاں پر جو میں شریف میں گئے ہوں میں نے دیکھی ہر بندہ آتا تھا اور اس وقت غربت کا دور تھا بھوک کا دور تھا اچھوتوں کو روٹی کی کیا اس کو پاس ہندو بیٹھنے نہیں دیتے خاجہ غریب نواز نے وہ ساروں کو بلایا ساروں کو بلایا اور ہر بندہ اس دیکھ میں وہ بہت بڑی دیکھ ہے اس میں سیڑھیوں کے ساتھ نیچے جائے جاتا ہے تو وہ دیکھ پکتی تھی اور بلا تفریق وہ تقسیم ہوتی تھی بابا ساتھ حضرت بابا فضل الدین چشتی کلیامی یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ یہ تعلیمات ہیں تصوف کی یہ تعلیمات ہے کوڑ کا مرض وہ ٹھوہار میں آ گیا کوڑ کا مرض اور وہ اچھوت تھا جس طرح کہ یہ کرونا کو کشی نہیں اس کے مقابلے میں تو وہ ایک اچھوت ہوتی چی گھر والے جو ہے وہ بندے کو نکال دیتے تھے دور پھیلکاتے تھے اور وہ روٹی جو ہے وہ یہاں سے دور سے یوں پھیلکتے تھے کہ کہیں ہمیں نہ لگ جائے تو تصوف کی میں بات کروں آپ کے زمانے میں بابا فضل الدین چشتی رحمت اللہ علیہ شہنشاہ اولیاء کے زمانے تو ایک بہت بڑی رضائی بابا ساہب لنگر میں اپنے لنگر میں ان سالے کور کے مریض رہتے ہی بہدور کے لنگر میں تھے جناب اور وہ روٹی اپنے ہاتھ سے ایک مٹی کا اتنا بڑا ایک تواقصہ ہوتا تھا دال اس میں ہوتی تھی تو بابا سا پھر مرمولی جو لگا کے چاٹتے تھے کوڑیاں نکرل لکھاؤ وہ کھاتے تھے سردیوں کا موسم بہت بڑی رضائی پتہ نہیں ابھی بھی میرا خیلہ موجود ہوگی اس رضائی میں حضور بھی اس رضائی میں کوڑے بھی اس رضائی میں رات کو اور وہ ٹھیک ہوتے تھے ٹھیک ہو کے پھر وہ یہاں سے چلے جاتے تھے تو یہ تصوف کی بنیاد یہ ہے اور بنی نو انسان کی خدمت لوگوں کا بھلا کرنا بھلای سوچنا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا یہ 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 تصوف ہے ابھی بھی درگائی نظام میں نظام قائم ہے اگر اس کو مزید سٹینٹن کیا جائے ان کو مزید قصد دی جائے تو یہ بہت سے مسائل کا حل ہے بہت سے مسائل کا حل ہے بہت سے قائم کو ختم کرنے کی یہ ہے اور پھر اس میں یہ ہے یہ جو سب سے بڑی تصوف کے لوگوں میں سوفی میں ایک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ علیم دبا ہو جاتا ہے بالکل اس کے اندر میں نہیں رہتی تو تب ہی وہ سوفی کا پہلا قدم بنتا ہے پہلا قدم اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں کچھ نہیں تُو ہے مالک سارا کچھ تُو ہے بس میں تو ہوں ہی کچھ نہیں میرا تو وجود ہی کچھ نہیں ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اور وہ جو پھر صوفی جو ہوتا ہے یہ پھر وہ ایک ایگزمپل ہوتا ہے معاشرے کے لیے لوگوں کے لیے ایک ایگزمپل ہوتا ہے کہ یہاں یہ اور وہ نیکیاں بانتا ہے نیکیاں نیکیاں تو ماتا ہے لوگوں کے لیے اسانیاں پیدا کرتا ہے تو یہ واحد حل جو ہے ان حالات میں جیسے کہ آپ نے بار بار وہ سوال کیا تو میں اس دروا کا ہوں تو اس کا حلی صوفی ازم ہے کیونکہ تفرقہ بازی سے پاک ہوتا ہے صوفی ازم بے شک خاجہ کتپو تین دختیار کاکی کے دربار پر میں حاضری کا شرف ہوا تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں سے زیادہ سکھ اور ہندو وہاں پر دوئے مانگے اور وہ مسلمان ان کو بسم اللہ لنگر بھی دے رہے تھے پانی بھی پلا رہے تھے اسی برطن میں یہ لے گی کھائیں آپ بھی لائیں کہ میں بھی لوں اسی طرح خاجہ غریب نواز کے زمانے میں ایون کلیام شریف میں ایدھر بنارسی ہندو رہا کرتا تھا حلور کے زمانے میں دکان ہوتی تھی اس کی بنارسی اس کا نام تھا بعد میں پارٹیشن میں رکھا گیا تھا تو وہ کھایا کرتا تھا باوہ صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا کھاتا تھا پیتا تھا تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ یہ ترس تصوف آپ کو سکھاتا ہے سبحان اللہ ساری تفریقات جو ہے وہ مٹا دیتا ہے تصوف لوگوں کو ایک جو ہے وہ مرکز پر لاتا ہے حلی اکرام کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں حضور کی بلا میں پوچھنا چاہوں گا آپ کا تعلق درگاہِ علیہ کلیام شریف میں فردو زمان حضرت بابا فضل الدین کلیامی رحمت اللہ تعالیٰ حالے سے بہت زیادہ سے رہا ہے میں چاہوں گا کہ آپ کا جو تعلق اس درگاہ سے ہے اور جو تعلیمات اس درگاہ کی ہیں آپ سرسری سے ایک نظر اس پر بٹھا لیں سبوف میں بابا صاحب حضور بابا فضل الدین کلیامی ایک بہت بڑے بہت بڑے ولی اللہ پیشمار کرامات آپ کے قیلے بھی اور قبیدی ہیں جن کا میں آئی اتنے شکر ابھی کی کرامات کا میں خود آئی ایک سلسلے سے ہمارے باب دارہ سے ایک سلسلہ چلتا رہا تو ٹائم آپ کے پاس شاید نہیں ہوگا مجھے بھی اساس ہے بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو مطلب نہیں ہے کی لیکن یہ ہے کہ ان کی جو مین جو تعلیمات تھی جو مین تعلیم مطلب جو انہوں ان کا درست تھا پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے وہ ہے توحید اللہ تعالی کی اور دوسرا جو ان کا سب سے بڑا تھا بنین و انسان کی خدمت خدمت خلق اور آسانیاں پیدا کرنا لگوں کے لئے آپ کی اتنی کرامات آپ کی اتنا لمبا چوڑا سلسلہ ہے بابا صاحب کلیامی کا کہ اگر میں شروع کر دوں تو میرے تو چار دھنٹے آپ کے لگ جائیں تو وہ ایک اور دوسرا یہ ہے کہ اس زمانے سے لے کے آج تک سب سے بڑا جو کرامت کہلیں یا آپ اس کو تصرف کہلیں فقیر کا کہ اس زمانے سے لے کے آج تک جو خاندان منصوب ہوئے ان کی نسلیں کسی جگہ بھی پہنچ گئیں ایڈوکیشن میں دنیاوی سطح پر واقعی اس میں لیکن وہ اس لڑی میں ابھی تک پروئے رہے ہیں آئے آئے یہ بہت بڑا تصرف اور وہ غلط کاریوں سے بچے رہے ہیں لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرتے ہیں لوگوں کے لئے فلاہ و بیبود کے کام کرتے ہیں تو یہ اصل میں یہ ہے ہمارا جو سلسلہ ہے حضور کے ساتھ پشتوں سے چلا آ رہا ہے اور اس کی ہسٹری جو ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت خالیہ حافظ محمد چریف صاحب انڈیا میں فوج میں تھے آپ رسالدار تھے ڈلی میں آپ کی پشتر تو ایک دفعہ تنخواہ ملے انہیں تو ڈلی بازار میں گئے وہ سیر کے لئے یا کوئی سی کام کے لئے گئے تو وہاں پر ایک چپٹ تھا ہٹل تھا تو اس کے باہر ایک فقیر تھا تو وہ آواز لگا رہا تھا کہ آج جو ہمارا پیٹ کھانے سے بر دے گا ہم اس کا پیٹ نور سے بر دے گے خفظ صاحب نے ایک دو دفعہ سونا پاس سے گزرے وہ بار بار کہی جائے کہ آج جو ہمارا حضور نے کہا کہ بوکا ہے کھانے کے لئے تنخواہ ملی اٹھا ہے وہ بوٹل والے کو پیسے دی جاتا ہے جب کھا چکا اس نے کہا ہمارا پیٹ نہیں برا اور دے دیئے اور دے دیئے تنخواہ کے سارے پیسے اس بوٹل والے کو دیئے وہ کہتی ہمارا پیٹ کو کھا کھا بھی جائے ہاں واپس آگے جہاں پر تھے آپ کی ریائش تھی فوجی اس میں بیرک نے وہاں سے جو کچھ تھا لے کے چلے گے اس کو پیٹ نہیں برای یہ کہتی ہمارا پیٹ نہیں برای اب حضور نے کیا کیا کہ جو اپنی اوپر پہنی ہوئی تھی جیکٹ یا جو تھی آپ نے وہ اتار کے اس کو دینے کے یہ یوں کی اور اس نے کہا بس ہاں واپس آگے جہاں پر تھے فقیر نے کہا ہمارا پیٹ بھر گیا اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ گلے لگایا اور ساتھی روح اس کی پرواز کا اس فقیر آپ کو جاتے جاتے اس نے کہا کہ حضرت خاجہ مدر علی شاہ صاحب جلال آبادی کے پاس جا رہے جو آپ کے درباق پر مجھے جانے کا شاہ جلال آباد شریفہ انڈیا میں مظفر نگر جسٹک میں وہاں آپ چلے گے وہاں قرآن پاک حفظ کیا آپ نے وہاں رہے وہاں سے آپ کو حکم ہوا کہ قلیام چلے جائیں حضرت خاجہ مدر علی شاہ صاحب جلال آبادی نے قلیام شریف چلے جائیں یا مغل چلے جائیں اگر قلیام والے آپ کو ایکسپٹ نہ کریں تو آپ قلیام شریف جاب آئے جو میں بتا رہوں آپ تاکہ کیسے سلسلہ ہمارا ہے تو وہ ہمارے گھر تشریف لائے حضرت خاجہ حافظ محمد شریف ابھی تک بھی ہمارے گھر میں آپ جہاں بیٹھتے تھے وہ بیٹھ بنی ہوئی وہاں پر آپ رہے تو سوئی سے کپڑے سیاہ کرتے تھے لوگوں کے فری حفظ صاحب اچھا جو آتا تھا فری کپڑے ہو سیئے تو وہ اس کے بعد پھر باوہ صاحب کی بیعت پھر اور خلفاء کی بیعت وہاں پر ہوئی اور وہاں سے پھر یہ ہمارا یہ سلسلہ تصرف کا جو تھا وہ ٹرانسمنٹ چھوئے باوہ صاحب بھی چکے تھے تو وہ ایک سلسلہ حافظ صاحب سے باوہ صاحب سے وہ خاندانی سلسلہ جلتا رہا اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں میری کو پردادی تھی اس زمانے میں اچھا کھاتا پیتا گھر ہوتا تھا ہمارے تو کہتا گیا اچھا ایک بات یہ ہے کہ پٹھخار میں کہتا تھا لوگ یہ پکڑا ہوتا ہے پکڑا پیس کے نکھایا کرتے تھے بوک سے بارش نہیں ہوتے لیکن حضور حافظ صاحب کے آنے کے بعد یہ سرسبر ہوا یہ سارا یہ ہسٹری ہے اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہیں تو وہ کہتایا تو انہوں نے میری جو ہمیشہ یا کچھ اس طرح کا نام تھا میری بڑھگی کا تو انہوں نے کہا کہ بیٹے کی شادی کرنی تھی تو تین چھار سال کہت رہا تو شادی نہیں کر سکی تو وہ جو لڑکی والے تھے انہوں نے کہا کہ اگر اب تم بچے کی شادی نہیں کرو گی تو بس رشتہ ختم ہو وہ پریشان ہوئی تو حافظ صاحب نے کہا یہ کیوں پریشان یہ تو فرمانے لگی تین چھار سال کہ تین چھار سال ہمس دے ہو کہ تین چھار سال ہمس دے ہو کہ تین چھار سال ہمس نے کہا بات تو بتاؤ حافظ صاحب بلدو بولا کرے تو اس نے کہا کہ یہ سلسل دے حال ہے تو اس نے کہا کہ اس طرح کرو وہ جو تمہاری کوٹھلی میں دانے ڈالنے والا بطن ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو نیچے سے بند کر اور اوپر سے آٹے سے نا اس کو یا مٹی سے بند کر اور اس کے بعد بسم اللہ کر کے صبح کھولنا تو آٹا پیانا تو تمہارا مطلب ہو جائے گی شادی تمہارے بیٹے کے وہ اسی طرح ہوگی ہاں حضور نے فرمایا کہ بتانا نہیں کسی کو بتاؤ گی تو پھر نہیں اس نے شادی کی بائیس آمیان قلیاء میں ہماری بائیس دو بڑے جو ہمارے ہیں بائیس آمیان پلیاء کو اس نے بلایا وہ ختم ہی نہ ہو وہ جب بھی کھولے تو دیر جناب تو مہد بے گا اللہ مہد بے سوٹی موٹی تھی سارا ختم ہو گیا ان کی ایک بہن تھی تو اس بہن کو کہا وہ اس کو بھی دے بہن کو رشتداروں کو بھی دے جو بھی آئے ساروں کو دے تو اس نے کہا کہ یہ ایک اتھو آنی کیا گھرز اس نے نلتوبہ سے کھائی جا دانے بس سوانہ اس نے نہ چھوڑا کو دو چار پانچ دفعہ جس وقت گیا تو جو بزرگ تھی ہماری وہ تنگ پڑ گئی تو اس نے کہا کہ مانے کولو کیا پچھ نہیں یہ اہنا کولو پچھ آفر صاحب بیٹھے ہوئے تیتلے بے اہنا کولو پچھ وہ در گئی تجلے واپس ہو گئی ہے تو وہ دانے ختم آفر صاحب نے فرمایا یہ فقیب کا بول ساری زندگی اگر تم نہ بتاتی تو یہ لنگر ختم نہیں ہونا تھا تو آن سے پھر وہ سلسلہ ہمارا شروع ہوا اور ابھی تک بچوں میں بھی وہ ہے سلسلہ جو ہے اس طریقے سے حضور میں پوچھنا چاہوں گا ایک من کی بات دل کی بات ایک میسیج پیغام کیا ارشاعت فرمہ لیکن ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ تصوف کا جو لب لواب ہے وہ ہے محبت انسانی ہے لوگوں سے محبت کرو لوگوں سے اس طرح محبت کرو بغیر لالچ کے لوگوں سے محبت اللہ تعالیٰ کہ اتنے بڑے خزانے ہیں اتنا بڑا ہے اس کا اتنا بڑا نظام ہے کہ وہ آپ کو اوپر سے اوپر ہی لے کے جائے گا دینی طور پہ بھی اور دنیا بھی طور بے شکریہ بہت شکریہ حضور آپ نے مرمت فرمایا بڑی بڑی بانی آپ کی بہت ان سے مزید بہت کچھ جانیں گے آپ تک جائیں گے آپ نے بات کی انسانیت کی مذہب انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے آئیے ہم تفریق سے نکل کر کے ہم ایک دوسرے کی نفرت سے نکل کر کے انسانیت کی خدمت کے لیے کوشہ ہو جائیں یہی درس اور یہی پیغام آقا نامدار نبی آخر زمان کا بھی تھا اور ہر دور کے صوفی ولی اور درویش کا بھی تھا انشاءاللہ نزیز اس حلصلے کو مزید آکے پڑھائیں گے حضرت بابا جی کلیامی رحمت اللہ کی ذات پر ایک مفسر ڈاکومنٹری بھی آپ کی خدمت پیش کی جائے گی جس میں انشاءاللہ ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور دیگر اس علاقے جید لوگ انشاءاللہ اس میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالیں گے اپنے میزبان سید فان الحسنی کی اجازت دیجئے اللہ نکے پا